دیکھیں نمبر تین پہ آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ باہر سے بیٹھ کے گیم کو آنیلائز کر سکتا ہے کہ گین باز کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ پچھ کس طرح سے بیہیف کر رہی ہے؟ ویراد کولی اس چیزے بہت ماسٹر بندہ ہے وہ کہ باہر بیٹھ کے گین باز کو تھوڑا سا اس کو آنیلائز کریں مجھے میرا ماننا ہے نمبر تین پہ بلے بازی کرنا چاہیے اوپن کری ہے سیمنگ کنڈیشن ہے جہاں بلے بازی اتنا آسان رہی نہیں آپ چاہتے ہیں بلے بازی میں ویراد کولی تین پہ ہے اوپن آئی پیل میں کری ہے آئی پیل میں فلیٹ کنڈیشن ہے وہ بہت امدہ کھیل کے ہے آٹاکنگ کھیل کے ہے پر یہاں شاید اتنا آٹاکنگ نہیں کھیلنی یہاں پہ تھوڑا سا وکیٹ بچا کے بھی کھیلنا ہے جو ویراد کولی عموماً کرتے ہیں نمبر تین پہ وہ ہم کو موقع ملے گا کہ آپ نا وقت بیتا ہے ٹائم بیتا ہے اور گیم کو انیلائز کر کے اگر پچاس ساتھ ستر رن بھی بنائیں گے ناباد تو ٹیم کے لیے بہت کام آئے گا کیونکہ یہ ہائی سکورنگ ٹورمنٹ رہا نہیں ویش کپ کی بات کریں ابھی وہ سینڈیز جائیں گے وہاں بھی شاید سلو پیش ملے گا بلے بازی اتنا آسان رہے گی نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں نمبر تین پہ ویش کپ میں ویرات کوئی نے بہت شاندار کھیلا ہے ان کا عقلہ بہت شاندار ہے نمبر تین پہ تو ان کو نمبر تین پہ ہی کھلنا چاہیے اگر شب پن پر پانس سے نمبر تین کھیل سکتے تو نمبر تین سے اوپن بھی کر سکتے ہیں لیفٹی رائٹی مل جائے گا آپ کو اوپنر نمبر تین پہ ویرات کوئی چار پہ سرکوما رہا دو یہ آپ کا بیس پلان ہوگا آنویلے میچز کے لیے آپ کو ویرات کوئی کو موقع دینا ہوگا ٹائم دینا ہوگا باہر سے گیم کو انلائز کریں پھر نمبر تین کھیلیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالیں جو سیچوشن ڈیمان کرتی ہے اس لحاظ میں ویرات کوئی ماستر بلے باز ہے نمبر تین پہ کھیلنا چاہیے میرا سب